بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان کا رد عمل آ چکا آئینی بینچ اور ایکسٹینشن کے معاملے میں علیمہ خان نے بھی پریس ٹاک کیا عمران خان کا جو میسیج ہے عوام تک پہنچایا اس کی بات کروں گا ٹرمپ اور کملہ ہیلس کا جو جناب الیکشن کا اس وقت جل رہا ہے مقابلہ اس کی بھی بات کرنی ہے پی ٹی ای کے لیڈ ران اور مولانا فضل نمان صاحب کی جو بات چیت کا میچ ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے جو بے نتیجہ ہی نکلے گا ہر دفعہ کی طرح لیکن آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اس کے علاوہ اسلام آباز میں ڈکیٹی ہیں پنجاب اور سندھ کے ہسپٹلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے دعوے ان کے بڑے بڑے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا حامد خان نے جناب غصہ کیا اور ایک بار پھر پریس کانفرنس کر دیا اس کا بھی ماجرہ آپ کو بتاؤں گا چینل کو سبسکر کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا عمران خان کا جناب رد عمل آیا ہے ایکسٹینشن کے معاملے میں اور آئینی بینچ کے معاملے میں اصل میں عمران خان ایک بے وکوف انسان ہے جو جس عوام کے لیے وہ بچارہ ڈیٹھ سال میں ڈیٹھ سال ہو چکا ہے اس کو قید میں اور وہ عوام کے لیے جو قربانی دے رہا ہے یہ عوام قربانی لینا ہی نہیں چاہتی کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام روٹین میں ہر چیز اسی طرح ہی کر رہی ہے جیسے عمران خان کے جیل جانے سے پہلے ہوتی تھی اسی طرح ہی لوگ روٹیاں کھا رہے ہیں اسی طرح ہی جناب چائے پی رہے ہیں تھڑوں پہ بیٹھ کر اور کہہ رہے ہیں میرائی بہت ہوتی ہے ہر چیز نظام زندگی اسی طرح ہی چل رہی ہے جیسے عمران خان کے جیل جانے سے پہلے تھی تو لہٰذا اس عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ڈیٹھ سال کی جگہ ڈیٹھ سو سال بھی جناب جیل میں رہیں نہ انہوں نے بدلنا ہے نہ انہوں نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے خیر عمران خان کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ایکسٹینشن دی گئی ہے اور آئینی بینچہ یہ قتل عام ہے انصاف کا اور اس طریقے سے جناب پورے پاکستان کو اب جس نہج پہ لائے گیا ہے کہ یہاں پر نہ کوئی اب بول سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بولے گا اگر آپ قانون اور انصاف کی بالا جاتے ہیں کہ وہ قانون اور انصاف کے مطابق ہر چیز ہو تو آپ کو سر پر کفن باندھ کے سڑکوں پر نکلنا پڑے گا یہ عمران خان نے میسیج دیا عوام کو عوام کی بات میں آل ریڈی بتا چکا ہوں ہماری عوام تو جناب سر پر ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے نہیں جاتی تو وہ کیا سر پر کفن باندھ کے لیے آپ کے لیے نکلے گی عمران خان بھی بچے ہیں معصوم ہیں ان کو نہیں پتا کہ جس قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں اس قوم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا معصو ہے سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان کے ساتھ برا ہو رہا ہے لیکن جو پریکٹیس این پروسیزر بل کے حوالے سے عمران خان نے کہا وے نظر آرہا ہے یہ صاف طریقہ ہے کہ جو حکومت کے بھرتی کیے ہوئے جج ہیں ان کو آئینی جو ہے نا پریکٹیس این پروسیزر بل میں ان کو گسا دیا گیا ہے اور ان کے بینچ کا جو سربنا بنا دیا سربنا جو جن کو بنایا جسٹس امیر الدین خان صاحب کو اور کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیک پہ جو ہے ان کی جو نظر کرم ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ایسا کہا جاتا ہے اور جناب اس جو ساتھ رکنی بینچ بنایا یعنی جو آئینی بینچ جو بنایا ہے اب آئین سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہوگی جو بھی سمات ہوگی وہ یہ بینچ سنے گا اور یہ بینچ میں جناب سات لوگ ہیں اور یہ فیصلہ جو ہے وہ میکسیمم پانچ دو سے آیا کرے گا یا چار تین سے آیا کرے گا میکسیمم یعنی جہاں جہاں حکومت کو خطرہ ہوگا ہر ایک کام کا وہاں پہ جناب یہ بینچ جو ہے وہ کلین چٹ دے گی حکومت کو اور اس سارے پروسیجر میں جناب ایک چیز کلیر ہو چکی ہے کہ یہ حکومت جانے والی نہیں ہے حکومت جانے کا آپ صرف ایک ہی وے رہ گیا ہے کہ جناب عوام لکھوں عوام یعنی لاکھوں جنون لاکھوں عوام جس کو کہتے ہیں وہ سڑکوں پر نکلے پورا رستہ بلوک کر دے اور اپری جو مطالبات ہیں ان کو منوائے تب جا کے شاید کوئی حل جل ہو کوئی ہل جل ہو کوئی سر سے روں جو روں ہوتی ہے وہ جون جو رنگتی ہے وہ ہو لیکن اس ساری صورتحال میں جناب یہ ہے کہ نہ تو عوام نے باہر نکلنا ہے کیونکہ عوام اگر نکلی بھی تھی تو پی ٹی آئی کے لیڈ ران نے جناب دھوکہ دے دیا مریم نواز کا ایک کلپ ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتی تھی ان کے ساتھ جب ظلم ہوا کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو ایکسٹینشن ہوتا ہے یہ کسی کے گناہ کو چھپانے والی بات ہوتی ہے مریم نواز کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے وہ سنی ہے شاکت حضی صدیقی کے تو آپ ہٹھا دیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کٹیرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور چیئرمن ناب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کے غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے آپ نے کلپ سنا اور اس میں آپ دیکھ لیں ماضی میں ریٹران کیا کچھ کہتے ہیں اور جب حکومت میں آتے ہیں تو ہر چیز ہی بھول جاتے ہیں علیمہ خان نے جو بات کی عمران خان کا جو میسیج پہنچایا عمران خان کا جناب وہ جو توشا خانہ نے اب اس نے بچے دے دی ہیں فردر ان کو نجانے کس کس کیس میں گسایا جاتا ہے توشا خانہ میں اب ایسا لگتا ہے کہ توشا خانہ میں جناب اس نے بچے دے دی ہیں اور ان بچوں کا الزام بھی جناب وہ عمران خان پر لگا دیا جاتا ہے لہذا آج جو کیس کی جو عثمات تھی اس میں عمران خان نے جو وکلا سے اور علیمہ خان سے بات کی ویسے وقلہ جتنے بھی ہیں عمران خان کے کوئی ایک عمران خان کے ساتھ سنسیر نہیں ہے کوئی ایک بھی عمران خان کے ساتھ سنسیر نہیں لگتا یہی وجہ ہے کہ پی ٹی اے کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اور علیمہ خان نے کہا ہے کہ جناب عمران خان چاہتے ہیں کہ اگر آپ ملک میں انصاف دیکھنا چاہتے ہیں ملک ٹھیک طریقے سے چلے اس کا ایک میکنزم ہو تو اس کے لیے آپ کو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا جبکہ میں آلیڈی بتا چکا ہوں کہ عوام یہاں ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے نہیں جاتی تو سر پہ کفن باندھ کر سڑکوں پر کیا نکلے گی یہ چیز ہے کہ جناب حکومت نے یہ جو بینچ بنائے ہیں اور یہ جو ترہ میم فٹا فٹ بغیر بحث کے جو پاس ہوئی ہیں اس سے ایک چیز کلیر ہے کہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ سروائیول کی جنگ ہے اگر یہ اس دفعہ گئے تو ان کے ساتھ بہت برا ہوگا یعنی دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں جو اسی فیسٹ ووٹ اس پارٹی نے لیے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے تو یہ کس کھیت کی مولیاں پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یہ تو ساری آٹھٹھٹھٹھ سیٹوں کی پیدا وارے ہیں اب ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جناب اب جو اقتدار ملا اس کے بعد کبھی اقتدار نہیں ملے گا جو صورتحال چل رہی ہے لہٰذا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اسی لیے جو کہا جاتا ہے وہ آنکھ بند کر کے جناب ہر چیز پر سائن کر دیتے ہیں یہ اور وہ جو یوسف رضا گلانی صاحب ہیں وہ تو نائٹ سوٹ پہن کے جناب دستخط کر رہے ہوتے ہیں ایسی گیا امرجنسی ان لوگوں کی آ چکی ہے جو پی ٹی آئی کے لیڈ ڈانر ملانا فضل حمان آپس میں بات چیت کا میچ کھیل رہے ہیں وہ ایک بار پہ شروع ہو چکا ہے بے نتیجہ نکلے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ سارا ٹوپی ڈرام ہیں لوگوں کے سمجھ لو ویوز ہی بڑھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں اور پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے مولانا فضل حمان نے ہمیشہ جو کمر میں خنجر گھومپا ہے اور اس دفعہ پھر گھومپے گا کیونکہ ان کی عادت ہے فطرت ہے اور اسد کیسر صاحب جب ان کے کھر ملنے گئے ان سے بات چیز کے لیے جناب اسد کیسر بھی کہا جاتا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل حمان صاحب کے خاص دوست ہیں اور شیر افضل مروض صاحب کو بھی مولانا فضل حمان صاحب نے اسد کیسر صاحب سے ملوایا تھا یہاں پہ اتنی پیٹ ریپورٹ لاغلے دے رہے ہوتے ہیں لیکن جو ان کی آپس میں دوستی ہے بات چیز کا میچ شروع ہو چکا ہے بے نتیجہ نکلے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا عمران خان اور پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس پی ٹی اے کے جو لیڈران ہیں کیونکہ سارے پہ جو کفن ہے وہ صرف عوامی بانتے ہیں یہ تو بھاگ جاتے ہیں قائد ہیں نکٹوں ہیں اور بزدل ہیں یہ ساری جو لیڈران ہیں پی ٹی اے کے انہوں نے کچھ نہیں کرنا پی ٹی اے کے لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اسی وجہ سے اول تو مجھے بہت کم دیکھا جاتا ہے اسی وجہ سے میری مزید اور ریچ ختم ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جناب ہماری جو پولیس ہے بہت اچھی ہے اسلام آباد میں جناب دن دہاڑے ڈاکو آئے انہوں نے فائرنگ کی اور دکان سے دس لاکھ روپے لوٹ کر چلے گئے ہماری اسلام آباد کی پولیس آخر کر کیا رہی تھی وہ آخر ہوتی کہاں پہ ہے ان کو شاید صرف ایک ہی بات بتائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو پکڑنا ہے پی ٹی آئی کے لیڈران کو پکڑنا ہے ان پر کیس ڈالنے ہے ان کو جیل میں بند کرنا ہے اور چوری اور ڈکیٹی کی وارد آتے ہیں اسلام آباد جیسے یعنی کیپٹل ہے وہاں پہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر تیسرے دن کو بہت بڑی ڈکیٹی اور اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ جناب کبوتر کی طرح آنکھ بند کر رہی ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کسی کو انصاف نہیں مل رہا بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کہ ایک کال پہ آپ کو گھر بیٹھے دوائیاں ملیں گی اور وہ اپنی دسریل لگا کے کمپین وغیرہ بھی بھوج کی ایک کلپ ساتھ چل رہا ہوگا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت جناب ایک اپنی بڑی ماں کو جناب اٹھا کر سرکاری ہسپیٹل ہے وہ اور وہاں پر لے کے جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر ویلچیر ہی نہیں ہے اب یہاں سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب کے جو ہسپیٹل ہیں ان کا کتنا برا حال کر دی ہیں لوگوں نے باتیں ان کی دیکھ لو کہ جناب سارا پاکستان پنجاب میں علاج کروانے آتا ہے اور ہماری سیم صاحبہ خود انگلینڈ میں جا کر علاج کرواتی ہیں عالم یہ آ چکا ہے سندھ کی بات کر لیں تو جناب سندھ حکومت میں ایک کلپ ہے ساتھ وہ بھی آپ چلتے دیکھ رہے ہوں گے سائیکل کے ٹائر سے جس سے ہوا بھری جاتی ہے جس پام سے اس پام سے جناب آکسیشن دیا جا رہا ہے مریض کو انتہائی افسوس ہوا یہ کلپ دیکھ کر اور آپ بھی دیکھیں اور جناب افسوس ہی کریں دعوے ان کے دیکھ لو کہ جی سب سے ٹاپ کے ہسپیٹل سندھ میں ہیں سب سے بہترین علاج سندھ میں ہیں پتہ نہیں یہ کب تک جھوٹ بولیں گے اور کتنا جھوٹ بولیں گے عوام ان کے جھاکے میں اب نہیں آنے والی آمد خان جناب غصہ کر کے پھر پریس کانفرنس کر دی انہوں نے کہ جناب اتجاج کریں گے وکلا تحریک شروع ہوگی آمد خان صاحب جو ہے نا ان کو دیکھ کر اسی آتی ہے گجنی فلم آپ نے دیکھی ہوگی وہ دس منٹ بعد ہر چیز بھول جاتا ہے آمد خان صاحب ہر دس منٹ بعد بہت ساری پریس کانفرنس کر چکے ہیں لیکن دس منٹ بعد بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کیا کی تھی مٹھی بار جو وقیل نکلتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے وکلا تحریک شروع نہیں ہوگی وکلا تحریک کو چپ کر روایا گیا ہے وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا پاکستان میں نظام جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا اب ان کے تمام کنٹینرز اور تمام رکافتیں اب ختم ہو چکی ہیں اس ایکسٹینشنز کے بعد امید کرتا ہوں میرے آپ کو یہ ویلوک اچھا لگ ہوگا اچھا لگ ہے تو کمانر میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا مجھتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ